ایسے ٹی وی کے ناظرین کو صفدر حسن کا نمشکار اور آتاب آج ایک خاص وجہ کی وجہ سے میں آپ کو جوش ملی آبادی کے شیر سے اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں وہ ہے کہ کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دیں بول اے خونخار تنہائی کسے آواز دیں کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دیں چھپ رہوں تو ہر نفس دستا ہے ناغن کی ترہ چھپ رہوں تو ہر نفس دستا ہے ناغن کی ترہ آہ برنے میں ہے رسوائی چھپ رہوں تو ہر ناغن کی ترہن کی ترہن جوش ملی آڈا ہر ناغن کی ترہی اور ہم کافی سیکھتے رہے آج بھی ہم یہاں پر جے پی جنرل صاحب کو سواگت کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں دوستو آج اس کلام کو پیش کرنے کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ آج کے دور میں امریکہ اور ویسٹن کلچر میں ہم کو بڑے مشکلات کا سامنا پڑتا ہے بعض وقت بزرگوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں بعض وقت نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ مصروفیت رہتی ہے یہاں پر لیکن بزرگ جو ہے بزرگ ہوتے ہیں اور ہماری ساوتیشن جو ہے کلچر کے لحاظ سے ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ بھی اوبیسٹی ہوتی ہے ان کو بھی اور جو ہے ان کے اوبیسٹی سے ریلیٹڈ سارے امراض ہوتے ہیں اس کو برابر ٹریٹ کروانا اور جو ہے ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے اور جے پی جندل صاحب سے میں نے خاص طور پر آج ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس بارے میں روشنی ڈالے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تو جے پی جندل صاحب کو پھر سے ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے سٹیوڈیو میں اور ان سے بات کریں گے نمسکر جی پی بھائی نمسکر جی دی بھائی کہ اور سب کیسے بڑیا کشل منگل تھانکیو فور کمیگن دیکھئے یوستن ٹیکسس کے درشکوں کو اور جو دیش و دیش کے میرے درشک ہیں ان سب کو میرا عداو میرے بڑے بزرگ بھائی بہن میرے چھوڑے ننے دوست ان سب کو میرا عداو اور نمشکار کےمچو ساسری اکال جائے جھولے لاغ دیکھئے ہم ابھی تک تین اپیسوڈ آپ کے سامنے دے چکے ہیں پہلے اپیسوڈ میں ہم نے کچھ ہلکا سا ڈیٹیل بتایا تھا سیکنڈ اپیسوڈ میں اور تھرڈ اپیسوڈ جو ہمارا اپیسٹی پہ ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا آئس کیوگ نہیں کھائیں تھرڈ اپیسوڈ میں ہم نے کٹابولک ڈائیٹ کے لیے بتایا تھا یا ایموشنال ہنگر کے لیے بتایا تھا آج چوتھا اپیسوڈ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے دیکھیں اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو میں ابھی اور بتانا چاہوں گا کاؤزز سلیپ پیٹرن ایکسرسائز سموکنگ ہارمونال ایمبیلنس یہ کچھ ایسے کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے بھی موٹاپا کسی میں بھی آ سکتا ہے بچوں میں بھی آ سکتا ہے بزرگوں میں بھی ہے سم میں آ سکتا ہے تو پہلا ہم آج سٹیپ لیتے ہیں اسموکنگ آج کے جمانے میں اسموکنگ has become very common بہت common ہو گیا ساپ بہلا بھی لینے لگی ہیں اور پرش تو لیتے ہی ہیں کوئی بیڑی پیتا ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے فرق ہے آپ دیکھا ہمیں سگریٹ پیتے ہیں یہاں بیڑی نہیں ملتے لیکن جو بھی آدمی جو بھی پورش یا بچے اپنے نویوک جو سگریٹ پی رہے ہیں اور شریر ان کا بھاری ہو گیا ہے ویٹ گین ہو گیا ہے وہ سگریٹ نہ پی ہے کیوں سگریٹ پینے سے جو بھی ہم نے کھانا کھایا ہے ہمارا میٹا بولک ریٹ بڑھ جاتا ہے کھانے کو پچانے کی شکتی بڑھ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا اور کھائیں گے بہت زیادہ لگے گی ریکوارمنٹ نہیں ہے مگر سگریٹ پی رہے ہیں تو بٹھنے چھوڑا ہے زیادہ کھائیں گے ہم نے اکثر دیکھا ہے سموک کرنے والوں کو کھانا کھانے کے بعد فوراں باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں اور یہاں تو اور بھی اچھا ہے بہت اچھا بھانا ہے بھائیاں باہر جا کے پیلو اب باہر جا کے پیے گا تو ایک کی دو پیے گا اور کچھ کھا بھی آئے گا کیونکہ اندر ہم اندر سگریٹ آراؤٹ لیے ہیں اس لیے سگریٹ تو پینے سے we add fuel to the fire موٹاپا بڑھے گا ہی اب ہم کہتے ہیں بھائی سگریٹ مط پیو نہیں پیو گے تو موٹاپا کھا ہو جائے گا تو بہت سے ہمارے پروش کیا کہیں گے یہ سب ہم نہیں پیو گے تو ہمارا تو کھانا ہم نہیں ہو رہا صبح ہم صبح جاتے ہیں اپنا ریس روم تو سگریٹ پی کے جاتے ہیں ہم تو بہت بڑھی آتا صحیح ہے پرپس وہی ہے کہ it creates more metabolic rate تو سگریٹ نہیں پینے سے بہت سو کو وہم یہ ہے کہ موٹاپا بڑھ جائے گا مانتا ہوں میں اپکی بات لیکن کیول دس پرسنٹ لوگوں کا ہی موٹاپا بڑھتا ہے اور جیادہ سے جیادہ بیس تیس پانڈ اس سے جیادہ نہیں لیکن جیدھی آپ ایک بار سگریٹ چھوڑ دیں تو کچھ سامیمیں موٹاپا نورمل ہے جائے گا جو بڑا تھا وہ پھر دوبارہ نورمل ہے جائے گا بڑی ایڈجسٹ ہو جائے گی تو اس لیے بھائی سگریٹ نہیں پیئے اس سے کئی نقصان اور بھی ہیں جو ہم اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے لیکن اس سے سممندیت اپیسوڈ میں یہ ہے کہ اس کے پینے سے بہت زیادہ لگے گی زیادہ کھائیں گے موٹاپا کم رہی کر پائیں گے اب ہم دوسرا فیکٹر لیتے ہیں سلیپ سونا جو پرش جو مہلہیں کم سوتے ہیں ان کا موٹاپا بڑھ جاتا ہے موٹاپا بڑھنے کے یہ کاران ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں بیہیویر موڈیفائر کم سوئیں گے دیکھیں ایشور نے چوبیت گھنٹے بنایا ہے چوبیت گھنٹے کیسے بھی پلین کر لو آپ کتنے گھنٹے کام کرنا ہے کتنے گھنٹے کھانا ہے کتنے گھنٹے سونا ہے کتنے گھنٹے تیار ہونے میں لگانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے سب تو ہر آدمی کو ایک اپنا لوگ بک بنانی چاہیے جیسے کار چلاتے ہیں نا سرکاری دفتروں میں کتنا پیٹرول ڈالا کتنا ایب ریگ آیا نہیں آیا تا کیوں آیا اچھا یہ اوپیسیٹی سے سلیپ اپنیا بھی ہو جاتا ہے خوراٹے خوراٹے تو اس کا ایک پارٹ ہے جو کی کم سونے سے اور موٹاپے ہونے سے موٹاپا جب ہو جاتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جب موٹاپا ہوا تو آپ کا جو نوسترل ہے جو اپنا سانس لینے کا راستہ وہ بھی کم ہو گیا کم ہو گیا کسی چیز میں ہوا جوڑ سا ڈالیں گے اب آج ہو گی جیسے بانسری ہوتی ہے فلوٹ فلوٹ کیوں بستی ہے بھائی آپ ڈنڈے کو بجاؤں چندی کچھ آبا جائے گی کیونکہ اس میں بہت چھوٹا رستہ ہے جب چھوڑے رستے میں ہوا ڈالوگے اس میں ریزونینس ہوتی ہے ریزونینس میلس بانسری جو آدمی کم سوتے ہیں نیند کم بھڑتی ہے دیکھیں ہر آدمی سوڑ میں سولہ گھنٹے کام کر رہا ہے بھائی بھگوان نے اتنا تو تھوڑا بڑا ہے تھا کہ چوبیر گھنٹے سولہ گھنٹے کام کر بیس گھنٹے کام کر شریر کو آرام تو چاہیے آرام نہیں چاہیے تو ستریس ہوگا ہارمون بدلے گا تو آپ جاندہ کھائیں گے تو اس لیے سلیپ کا بھی بہت بڑا رول ہے اس کے اوپر کہ آپ اب سوال آتا ہے پورا سوئے اسموکنگ نہیں کریں لیکن ہمارا لائف سٹائل آف لیونگ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہمارے امریکا کی ایک پدتی ہے ہمارے بھائی بہنوں کا سوچ رہا ہے کہ بھائی ویکنڈ پہ ایکسرسائز کرنے جائیں گے بورا ویک کا کام ہو گیا دو دن کریں گے ساتھ دن کا کام ہو گیا دیکھو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے آپ نے پانچ دن کام نہیں کی پانچ دن ایکسرسائز نہیں کری تو جو شریر تھا اس کو ویکنڈ کے اوپر جو جور پڑا ایکسرسائز کا اس سے بھی ستریس ہارمون من گیا من سے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دو دن ایکسرسائز کر لی بھائی دو دن ایکسرسائز سے کام چلتا دو دن کھانا بھی کھاؤ نا کیوں ساتھ دن کھانا کھاتے ہو میں آپ سے ہر ایکسے کہتا ہوں بھائی کہ دو دن نہیں ریگولر ایکسرسائز کرو وہ دو دن آدمی دو دو تین تین گھنٹے بہاں جم میں گھوم گا بھی کرتا نا اس کو باد لو نا آدھا گھنٹہ روز کر لو مجھے سبھے اٹھ کے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ روز ایکسرس کرنی ہے آپ یہ روز کریے وہ دو دن کے کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنے روز آپ پندرہ بیس منٹ ایکسرس کر رہے ہیں ملکل صحیح فرمایا تو ایکسرس کرنے بھی بہت جنوری ہے